السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مٹن بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ جو بریانی ہے یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور ہم اس کو بنائیں گے گھر کے مثالوں کے ساتھ تو چلیں گے ریسپی کو کرنے ہیں سٹارٹ اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے بنا لینا بریانی مثالہ تو اس کے لیے میں نے لیے کچھ کھڑے مثالے جس میں میں نے لیے ہافٹی سپن میں نے کالی مرچے لے لی ہیں ایک ٹی سپن میں نے لیے لی تھی سو آٹھ میں نے لانگ لیے تھے ایک ٹی سپن میں نے زیرہ پورڈر لیا تھا ساتھ میں میں نے جائفل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا تھا ایک بادیان کا میں نے پھول لیا ہے ساتھ میں ایک بڑی لہچی لی ہے آٹھ چھوٹی لہچیاں لے لی ہیں اور ایک انچ کا میں نے دالچینی کا ٹکڑا لے لیا ان سب چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے ایک فائن پورڈر بنا کے اس کا ریڈی کر لینا ہے اب ہم اس کو رکھ لیتے ہیں سائٹ پہ پھر آپ نے ایک بول میں ڈال لینی ہے ہاف کپ تھک پلی دہی اور اس میں ڈال دینا ہے ٹو ٹیبل سپون ادریکو لیسن کا پیس ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے ون تی سپون سالٹ ون تی سپون میں نے کشمیری لال مچ پورڈر ڈال دیا ہے اور ون تی سپون میں نے نارمل جو ریڈ چیلی پورڈر ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا پورڈر ساتھ میں ون ہی ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے گرم مسالہ پورڈر اور میں یہاں پہ ڈال دیوں ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر اور یہ جو ابھی ہم نے بریانی مسالہ بنایا تھا یہ تقریباً ون ٹیبل سپون بنتا ہے وہ بھی آپ نے ڈال دینا ہے اس میں ساتھ میں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ون ٹیبل سپون لیمن جوس اور پھر آپ نے ان سب چیزوں کو کر لینا ہے مکس اور اس کا بنا لینا ہے ایک پیسٹ اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے مطن تو یہاں پہ میرے پاس 800 گرام مطن ہے تو آپ نے یہ سارا جو ہم نے بنایا ہے پیسٹ اس کو آپ نے مطن پہ لکا دینا ہے اور سارا جو یہ پیسٹ مطن پہ لکانے کے بات آپ نے مطن کو مرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے اور اگر آپ اوور نائٹ چھوڑ دیں تو تو بہت ہی اچھی بات ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا پیلی نیٹ ہونے کے لیے اور آپ دیکھیں سارا جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے مطن پہ لگ گیا ہے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے ایک پریشر ککر اور اس میں ڈال دینا ہے آپ نے ہاف کپ آئل اور جو ہی آئل گرم ہو تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے مطن اور مطن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کی کرنی ہے بنائی آپ نے اس کو پانچ سے چھے منٹ جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پکانا ہے یہاں تک کہ جو یہ مطن ہے اس کا جو ہے کلر وہ چینج ہو جائے سیم ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ بیف اور چکن کی بریانی بھی بنا سکتے ہیں بس بیف کیوں گلانے کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑے گا اور چکن کے لیے آپ کو ٹائم کم کر دینا پڑے گا تو یہاں پہ پانچ منٹ تک بھنائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں دو ہری مرچیں لیتی جن کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے ساتھ میں دو ٹیبل سپون میں نے اس میں پودینہ ایڈ کر دیا ہے اور دو ہی ٹیبل سپون میں نے اس میں تلیبی پیاس ڈال دیئے دو میڈیم سائز کے ٹاماتر لیے تھے جنہیں سلائس میں کٹ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب تب چیزوں کو آپ نے کلینا ہے اچھے طریقے سے مکس اور جو پانی ہے وہ ہم بہت تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ ٹاماتر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے اور دہیں بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو اسی پانی میں جو یہ مدن ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے گا تو یہاں پہ جس میں کوارٹر کپ اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور جب اس کی وسل بجنا شروع ہو جائے تب آپ نے ٹائم کاؤنٹ سننا ہے اور پندرہ منٹ آپ نے اس کو پریشر لگا دینا ہے تو یہاں دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے پریشر اس کا کھولا ہے تو آپ دیکھیں گوشت جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہوا ہے بس اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے فلیم جو ہے وہ کر دینا ہے ہائی اور ہائی فلیم پہ آپ نے جو اس کا پانی ہے وہ ٹرائے کر لینا ہے اور جب یہ مٹن ہے کورمے کی طرح لگنا سٹارٹ ہو جائے پانی ٹرائے ہو جائے تو آپ نے رگ دینا ہے اس کو سائد پہ اب ہم آ جاتے ہیں چاولوں کی طرف تو میں نے تین کپ چاول لیے تھے جو کہ سات سو پچاس گرام منتیں یہ باسمتی رائس ہیں اور ان کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دیا تھا دوسری طرف میں نے ایک پتیلے میں تین لیٹر پانی ڈال دیا تھا اور جب پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا تو میں اس میں ڈال دیوں ہوں دو بے لیو ایک میں نے دالچینی کا ٹکڑا ڈالا تھا ایک میں نے بڑی رہچی ڈالی ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے دو ہڑی میچے ڈال دی ہیں اور ایک لیمن کے سلائسز ڈال دی ہیں تین کلاس جو ہیں وہ چاول ہیں تو میں یہاں پہ تین ٹیبل سپون جو ہیں وہ نمک کے ڈال رہی ہوں سب چیزوں کو آپ نے کر دینا ہے اچھے طریقے سے مکس اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بھیگے بے رائس پانی ان کا میں نے نکال لیا ہے اور رائس ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے سب چیزوں کو کرنا ہے ایک دفعہ پھر سے مکس چاولوں کے ساتھ اور پھر آپ نے اس کو جو ہے چھے سے سات منٹ جو ہے وہ پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں سات منٹ کے بعد جو چاول ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تک کو کھو چکے ہوئے ہیں بس ہمیں اسی سٹیج پہ جو چاولوں کو پانی سے نکال لینا ہے اور اب ہم کریں گے اس کی لیئرنگ تو آپ نے ایک دیکچی میں سب سے پہلے ڈال دینی ہے کورمے کی لیئر آپ نے لگانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے لگانی ہے چاولوں کی لیئر تو آپ نے ہاف چاول ہیں وہ اب آپ نے اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اور اچھے طریقے سے مٹن کے اوپر جو یہ چاول ہے وہ آپ نے پھلا دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کورمے کی جو لیئر ہے وہ لگانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈال دینی ہے تلیوی پیاس اور ساتھ میں آپ نے ڈال دینے ہیں ہرادھنیا اور پدینہ تو میں نے ہرادھنیا اور پدینہ ایک ہینڈ فول جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اگین اس پہ جو باقی بچے پہ سارے چاول ہے وہ ڈال دینے ہیں اور اچھے طریقے سے پھیلا دینے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے فوڈ کلر تو میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اور ییلو اور اورنج دونوں کلر کے فوڈ کلر جو ہیں وہ میں نے ڈال دینے ہیں ساتھ میں آپ نے ڈال دینا ہے ون ٹی سپون کیورا واتر اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ڈالیں لیکن اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ڈالیں اس سے بریانی میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کے بعد آپ نے لو فلیم پر اس کو پنجہ منٹ کے لئے دم پر رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں پنجہ منٹ کے بعد جب آپ اس کا لیڈ اٹھائیں گے تو بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی مزے کی جو بریانی ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گی اور بہت ہی زبردست قسم کی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہے بس آپ اس طریقے سے جب اس کو ایک بار ٹرائی کریں گے تو بس آپ اسی طریقے سے بار بار اس کو ٹرائی کریں گے آپ اس کو گرمہ گرم سرف کریں مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی بس اس کے ساتھ ہی لوں گی آپ سے اجازت پلوں گی نیکس فلوگ میں یا کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ